اسلام علیکم ایسٹڈوینٹس آپ جیسے کہ جانتے ہیں آج ہمارے پاور پائنٹ کی انٹوڈیکشن کلاس ہے اور اس کے اندر ہم پاور پائنٹ کے بارے میں جانیں گے کہ پاور پائنٹ کیا ہے اور پاور پائنٹ ہم کیوں یوز کرتے ہیں اس پہ ہم کس طرح کا کام کر سکتے ہیں اس کو ہم کس طرح سے اپنی پروفیشنل لائف میں یوٹیلائز کر سکتے ہیں اگر ہم کوئی جوب کر رہے ہیں تو وہاں ہم اس پہ کس طرح سے کام کریں گے یا اگر ہمیں کسی جوب کے لیے اپلائے کرنا ہے پاور پائنٹ کی تو ہم وہاں پر جو کام کریں گے وہ کس طرح کیوں گے ہم ساری چیزیں اس کے اندر سکھیں گے پاور پائنٹ بیسیکلی جو ہے وہ ایک پریزنٹیشن ساپٹیئر ہے کیونکہ اس کے اندر پریزنٹیشن سی ہم زیادہ تر بناتے ہیں پریزنٹیشن بنانے کے لیے یوز ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ اس میں بینر کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اس میں کارڈز بنا سکتے ہیں آپ اس میں سلائٹز بنا سکتے ہیں سنگل سلائٹز بنا سکتے ہیں اب پاور پائنٹ جو ہے ایم ایس آفیس کا ایک بہت انٹریکٹیف ساپٹیئر ہے یہ مائکرسوف ورڈ، مائکرسوف ایکسل اور مائکرسوف ایکسل ایکسس سے بلکل ڈیفرنٹ ہے کیونکہ اس کے اندر جو کام کرنے کی جو ٹائپ ہیں وہ دو طرح کی ہیں ایک تو آپ اس میں اینیمیشن دیتے ہیں دوسرے اس کے اندر آپ ٹرانزیشن دے کے اس کو بہت زیادہ انٹریکٹیف بناتے ہیں جو کہ لوگوں کی اٹریکشن کا ایک سبب بنتا ہے آپ پاور پائنٹ میں کوئی بھی چیز کریئٹ کریں تو اس میں آپ جب اس کی اینیمیشن دیتے ہیں اس میں ٹرانزیشن دیتے ہیں اس میں ساؤنڈ دیتے ہیں اس میں مختلف قسم کی آپ اینیمیشن کے مختلف ٹائپ سے اپلائے کر کے اپنی ایک سلائیڈ یا اپنی ایک پیزنٹیشن کریئٹ کرتے ہیں تو وہ لوگوں کے لیے بہت زیادہ انٹریکٹیف ہوتی ہے لوگ اس کو دیکھنا زیادہ پسند کرتے ہیں بنیزبت یہ کہ وہ ایک اسٹیٹک چیز کو دیکھ کر انفرمیشن لیں اور یہ آپ کے اگر آپ اگر آپ جو ہیں سٹوڈنٹ ہیں تو یہ آپ کے ایجوکیشن کے لیے بھی آپ کی پیزنٹیشن میں پریزنٹ کرنے کے لیے آپ کا کوئی پروجیکٹ ہو آپ کو کوئی تھیسس ملا ہو اس کے لیے بھی یہ آپ کا بہت امپورٹنٹ ساکٹر ہے تو چلیں سٹوڈنٹ ہم چلتے ہیں اپنے سب سے پہلے بلوگ پہ اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پاور پوائنٹ کا کیا لکھا ہے پاور پوائنٹ کے بارے میں اور پاور پوائنٹ کیا ہے ہم آگے اپنے بلوگ پہ یہ آپ کے سامنے ایک بلوگ ہے اب بلوگ کو پہلے سمجھنے بلوگ میں آپ نے فالو پہ جا کے یہاں پر کلک کرنا ہے اپنا نام یہاں پر ایڈ کروانا ہے فالو کر دیں گے آپ بس یہاں پر فالو کرنے کے بعد آپ جو ہے دیکھیں یہاں پر کلک کریں گے آپ فالو پہ فالو پہ یہ کلک ہو گیا یہاں پر اور یہاں فالو کر دیں گے آپ جا کے ٹھیک ہے فالو پہ کلک کر کے آپ جو ہے اس کو یہاں پر جب فالو پر کلک کریں گے تو آپ کا تھوڑی درم ہے یہ فالو ورز میں آپ کا یہ چل جائے گا ٹھیک ہے جیسے کہ یہ تیل سی سی کو میں نے فالو کیا ہے تو یہ تیل سی سی کا نام آیا تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ اس طرح سے آپ جو ہے اس کو کر سکتے ہیں اس ورن جیسے کہ ہم اپنے اس بلوگ پر موجود ہیں اس بلوگ میں جو ہے سب سے پہلے آپ نے فالو کر لیا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا فالو کرنے کے بعد آپ یہاں بینر دیکھنے سائٹ پہ یہ بینرز آ رہے ہیں ان بینرز میں آپ کو لگے کوئی ایسا بینر جو جس کے اندر کچھ اچھی چیز دی بھی ہے تو آپ کلک کر کے اس بینر کو بھی ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں کوئی گیم ہے تو اس میں وہ گیم کھیل سکتے ہیں کوئی لکی دوائے تو اس میں وہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں اچھا اب ہم جاتے ہیں اپنے پوائنٹ پہ ہمارا جو ہے مائکرسوفٹ ٹاپک ہے آج کا مائکرسوفٹ کا انٹوڈیکشن ہم سک دیکھ رہے ہیں مائکرسوفٹ پاور پوائنٹ مائکرسوفٹ پاور پوائنٹ کی ایکسٹینشن ہوتی ہے پی پی ٹ ایکس پی پی ٹ پاور پوائنٹ اور ایکس ایکسٹینڈڈ ورزن کو پرموٹ کرتا ہے مائکرسوفٹ پاور پوائنٹ is a پریزینٹیشن پروگرام created by روبرٹ این ڈینیس at a software company named 4th 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 in cooperation it was released on April 20 1987 دیکھئے پاورپائنٹ کیا ہے پیزنٹیشن پرگام میں میں نے آپ کو پہلی بتایا جن لوگوں نے اس کو کریئٹ کیا اس میں روبارٹ اور ڈینیس تھے یہ ایک سوپٹیر کمپنی تھی فور تھوٹ ان کوپریشن کے نام سے وہاں پر اس کو نائنٹین ایٹی سیون میں ریلیز کیا گیا جیسے کہ آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے مائکروزوف پاورپائنٹ ازا پاورپور سلائٹ شو پریزنٹیشن اس میں آپ سلائٹ شو پریزنٹیشن ایک بہت زیادہ پاورپول جو ہے سلائٹ شو پریزنٹیشن آپ بنا سکتے ہیں اپنے کسی بھی پروڈیکٹ کی اپنے کسی بھی کمپنی کی اپنے کسی بھی بیزنس کی اپنے کسی بھی شاپ کی اپنے اسائنمنٹس کی ہر طرح کا کام آپ اس میں پریزنٹ کر سکتے ہیں دیکھیں آپ جو ہے یہ جیسے کہ مائکروزوف آفیس کا ہی ایک پارٹ ہے تو آپ اس میں جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ کر سکتے ہیں کہ آپ پاورپائنٹ میں کچھ بنا رہے ہیں تو اسے مائکروزوف ایکسل میں ایک سپورٹ کر سکتے ہیں مائکروزوف ایکسل یا مائکروزوف ورڈ میں کوئی چیز بنا رہے ہیں تو آپ پاورپائنٹ میں ایک سپورٹ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک پروڈیکٹیوٹی ٹول ہے ایک کلیکشن ہے ایک سویٹ ہے یہ مائکروزوف کا جس کے اندر اس نے ایک بندل میں یہ ساری چیزیں دی ہوئی ہیں اچھا آپ یہاں پہ جاتے ہیں اس میں ہم ملٹی میڈیا کا کام کر سکتے ہیں کیونکہ ہمیں اس میں ویڈیو بھی بنا سکتے ہیں ساؤنڈ بھی دے سکتے ہیں آپ کو بتایا اس میں جو ہے آپ بٹنز پہ انٹریکٹیو بھی کر سکتے ہیں بٹن کے ذریعے بھی اپنی پریزنٹیشن بنا سکتے ہیں ویڈیو بھی لگا سکتے ہیں ویڈیو کریئٹ کر سکتے ہیں سکرین ریکارڈنگ کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ کے سامنے یہ جو ویڈیو بنی سکرین ریکارڈنگ پاورپائنٹ کی ہوئی ہے جو میں کر رہی ہوں بھی اور آپ جو ہے یہاں پر ٹرانڈیشن، اینیمیشن وغیرہ کے ذریعے یہ اپنی پریزنٹیشن کو بہت پاورپور و انٹریکٹیو ایک پریزنٹیشن کے طور پر پریزنٹ کر سکتے ہیں اب آجاتے ہیں ہم یہاں پر نیچے نیچے دیکھ رہے ہیں آپ کو کسٹمائز کوئی ایک چیز ٹول بار آپ سب کو پتا ہے ٹائٹل بار آپ سب کو پتا ہے مینیو ٹول بار آپ سب کو پتا ہے ریبن بار آپ سب کو پتا ہے سائٹ پہ جو سلائٹ ٹیپ ہے یہ آپ کا نیا ہے یہاں پر پریزنٹیشن وینڈو نہیں ہے کمنٹ پین نیا ہے اسٹیٹرز بار پرانا ہے یہ آپ سب کو پتا ہے زوم بٹن آپ سب کو پتا ہے آجاتے ہیں انٹر فیس ہم ابھی دیکھ رہے ہیں یہ انٹر فیس پہلا انٹر فیس آپ کو میں نے بتا دیا ہے اب نیکس پہ آتے ہیں میکرس آف آفیس پاورپائنٹ ٹوینٹی تین آپ ٹوزاوزن سسٹین کر رہے ہیں ٹوینٹی تین کا انٹر فیس اور ٹوزاوزن سسٹین کا سب ملتے جلتے ہوتے ہیں یہاں پر بھی آپ دیکھ لیں یہ کنٹرول باکس ہے یہ آپ کے لئے نیا ہے انیمیشن پین یہ آپ کے پاس سلائٹ ٹیمپریک نیا ہے ایڈ نوٹس آپ کے لئے نئے ہیں آپ کے لئے جو ہے یہاں سوٹر پینل نیا ہے ٹھیک ہے سٹیڈنٹس تو یہاں پر یہ چیزیں آپ اچھی طرح سے اس کو دیکھیں گے اس کو ریڈ آؤٹ کریں گے اور اس کو یاد رکھیں گے تاکہ جب میں کلاس میں آپ سے پوچھوں تو آپ کو ہر چیز آتی ہو یہاں پر بھی یہ سب چیزیں پرانی ہیں یہ سب چیزیں یہ سلائٹ پینل ایک نیا ہے آؤٹلین سلائٹ ٹیپس نئے ہیں یہ پرانا ہے نوٹس پینل آپ کے لئے پاس نئے ہیں اگر آپ یہاں دیکھیں تو پہلا جو ہے وہ ٹیپ پٹن ہے دوسرا جو ہے وہ آپ کا کمانڈ گروپ ہے تیسرا جو ہے وہ آپ کا کمانڈ پٹن ہے چوتھا آپ کا لاؤنچر ہے لاؤنچر آپ کو پتا ہے کہ لاؤنچر میں آپ کی مختلف آپشنز ہوتے ہیں یہ آپ کے ورڈ میں بھی ہیں ایکسل میں بھی ہو پاور پائنٹ میں بھی ہیں اچھا جناب تو اب ہم نیچے آتے ہیں نیچے دیکھیں آپ نیچے جو ہے آپ کے پاس ایک اور انٹر فیس ہے اس میں پہلا جو ہے وہ سلائٹ ہے یہ کیا ہے یہ ایک سلائٹ ہے یہ کیا ہے یہ پلیس اوڈر ہے جہاں پر آپ لکھتے ہیں اور یہ نوٹس ہے جہاں پر آپ اس کے بارے میں لکھتے ہیں فرص کریں میرا جو ہے پہلا یہ سلائٹ آیا میری سلائٹ جو ہے وہ کسی ہوتل کے بارے میں میں نے یہ ہوتل کا نام دیا اس ہوتل کی تھوڑی سی سمری مجھے یا دینی ہے تو میں نوٹس میں دوں گی ٹھیک ہے سرین یہ چیز سمجھ میں آگئی آپ کو اسی طرح سے یہاں پر آپ دیکھ لیجئے پہلا سٹیٹس بار ہے دوسرا آ權ائز چیزیں ہے آپ کا تیسرا جو ہے آپ کا سلائٹ تیب ہے یہ سلائٹ تیب آپ کا کہاتا ہے ڈیو بٹنز آپ کے یہ ہیں پوٹ پہ آپ کے یہ ویو بٹنز ہیں آپ کے پیٹ پہ آپ کا زوم ہے ٹس پہ آپ کا ورٹیکل ہوریزونٹل اسپلیٹر ہے یہ جو اسپلیٹر قلاتا ہے یہ totally اور یہ اسپھٹل ہوریزونٹل ہے منیمائز بٹن آپ سب کو پتا ہے می یک شمائز ری سٹور بٹن آپ سب کو پتا ہے کلوز بٹن آپ سب کو بتائیں یا آپ مہاں سے پڑھتے ہوئے ہیں اس میں جو ہے پاور پائنٹ میں مختلف طرح کے ویوز پہ آپ کام کریں گے نارمال ویو ایک ہوتا ہے آپ کا ایک سلائٹ سوٹر ویو ہوتا ہے آپ کا ایک سلائٹ شو ویو ہوتا ہے وہ ابھی ہم پاور پائنٹ پہ جا کے دیکھیں گے ٹھیک ہے تو اس وقت یہاں تک آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا یہاں پر آپ کے پاس شورٹ کٹ ہے یہاں پر جب آپ یہاں پر آئیں گے جب آپ کرتے جائیں گے شورٹ کٹ کے ساتھ کام کریں گے آپ تاکہ آپ کو رٹنے کی ضرورت نہ پڑے جیسے جیسے آپ شورٹ کٹ پہ کام کریں گے آپ کو شورٹ کٹ خود بخود آپ کو جو ہے آپ کی میموری میں بیٹھ جائے گی تو میں ہمیشہ آپ سے کہتی ہوں کہ آپ نے رٹنا نہیں ہے کھول کے پیج کے کنٹرول ہے نیو کے لیے ہوتا ہے کنٹرول اوپن آپ اس کو کر کے دیکھیں آپ منیمپ تین مرتبہ بھی کریں گے آپ کے ذہن میں یہ کی جو ہے وہ پیج جائے گی تو آپ نے اس طرح سے یہ شورٹ کٹ کرنی ہے آپ نے یہاں پر یہ شورٹ کٹ دیکھ کے اس کو یہ شفٹ ٹیپ بغیرہ کیا کام کرتا ہے اس کو کرنا ہے یہ سب آپ کے کام ہیں اور یہ جب آپ کام کر لیں گے تو میں آپ سے پوچھوں گی سٹارٹ ڈے سے ہی آپ چھوٹی چھوٹی کیس کو کرنا شروع کر دیں تاکہ جیسے جیسے کام ہوتا جائے ویسے ویسے آپ شورٹ کٹ دیکھ لیں آپ کے سامنے ہی ساری شورٹ کٹ سے آپ آجاتے ہیں جناب ہم پولڈرز پہ یہ شورٹ کٹ سے آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ یہاں نظر آ رہا ہے آپ کو اب آجاتے ہیں ہم اپنے پولڈرز پہ پولڈرز میں آپ یہاں پر جتنے یلو پولڈر رہے ہیں یہ سارے آپ کے بنیں گے جہاں یہ ہیں یہ آپ نے نہیں بنانا یہ آپ جیسے اسے پریزنٹیشن میں بنواتی جاؤں گی آپ نے وہ ان پولڈرز میں ایڈ کر دی جانے جیسے بٹن کی پریزنٹیشن بناؤں گی تو بٹن کی پولڈر میں ایڈ کر دیں گے بٹن سلائٹز اگر میں بناؤں گی تو بٹن سلائٹز کے اس میں کر دیں گے بینرز بنواؤں گی تو بینرز کے اس میں کر دیں گے سلائٹ ڈیزائنز بنواؤں گی تو وہاں پر فائنل برک کو ہی کراؤں گی وہ فائنل برک کے پولڈر میں آپ کر دیں گے ٹھیک ہے سٹوڈنٹ تو یہاں پر دیکھ لیں اب یہاں پر کیونکہ آپ رمضان کارٹ بھی بنائیں گے ایت کارٹ بھی بنائیں گے نیو ایر کارٹ بھی بنائیں گے مختلف قسم کی دوسری چیزیں بھی بنائیں گے تو آپ کے پاس ساؤنڈ کا ہونا ضروری ہے آپ فری ساؤنڈ آپ کو کہاں ملیں گے دیکھئے یہ آپ کے پاس بلوک میں موجود ہے جب آپ کلک کریں گے تو یہ فری ساؤنڈ کی آپ کے پاس ایک نئی وینڈو کھل دائے گی آپ یہاں آئیں گے آپ کو رمضان کے فری ساؤنڈ چاہیے آپ نیچے آ جائیں گے یہاں پر یہ رنگ ٹونز بہر آپ کے پاس موجود ہے نیچے آتے جائیں گے تھوڑا یہ آگئی ہے آپ کے پاس رمضان کی پہلی سپیشل دیکھ لیں آپ یہاں پر یہ ہے ٹھیک ہے سٹوڈنٹ اس طرح کے آپ یہاں پر یہ ڈاؤن لوڈ آپ کے پاس موجود ہے جیسے ہی ڈاؤن لوڈ پر کریں گے آپ یہ ڈاؤن لوڈ ہونا شروع جائے گا اس طرح سے یہ آپ نے دیکھ لیا یہ تو رمضان کی اور ڈاؤن لوڈ پر کلک کریں گے آپ ڈاؤن لوڈ ہونا شروع جائے گے آپ کے ڈاؤن لوڈ کے فولڈر میں یہ چیز آ دے گی اسی طرح سے ہیٹ کے میزک ہے یہاں پر ہیٹ کے میزک اگر آپ دیکھیں یہ ہیٹ کے میزک ہے اس پر رمضان کے بھی ہیں ہیٹ کے بھی یہاں پر دیکھیں فیسٹیویل اگر آپ یہ دیکھیں یہ ہیٹ کے ایک سپیشل ساؤنڈ ہے آپ کے لئے ٹھیک ہے یہاں پر یہ چیز ہو گئی آپ کی اس کے بعد آپ کا ایسٹ کا ایک فیسٹیویل ہے یہاں پر یہ یہاں پر وہاں یہ ساؤنڈ لیوز ہوتا ہے وہاں پر یہ اس طرح سے اس طرح سے ایک جائے پول ہے یہ آ گیا یہ بھی آپ کا ایٹ کا خاص سپیشل میزک ہے تو اس طرح سے آپ یہاں پر یہ کر سکتے ہیں تو یہ ایٹ کے آپ کے میزک ہو گئے سب چیزیں آپ کو دینے ہیں بلوگ پر یہ آپ دھونیں گے تو بہت مشکل سے ملتے ہیں پری میزک اس لئے آپ کے لئے یہ میں نے خاص بنائے ہیں کہ آپ لوگ کو پریشانی نہ ہو اور آپ لوگ جو ہیں آرام سے کر لیں یہاں پر آ جاتے ہیں یہاں پر دیکھیں آپ یہ سے آپ کے نیو ائر کے ہیں نیو ائر کے خود خاص جو ہے وہ ہوتے ہیں یہاں پر یہ بلس کا دیکھ لیتے ہیں سب پر ڈاؤنلوڈ موجود ہے یہ دیکھیں آپ یہ ڈاؤنلوڈ موجود ہے آپ یہ کر سکتے ہیں یہ آپ کے سارے جو ہیں یہ نیو ائر کے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر یہ ڈاؤنلوڈ کریں گے ڈاؤنلوڈ دے جائے گا ٹھیک ہے اس طرح سے یہ نیسے تک ہیں آپ کو جو پسند ہو وہ ڈاؤنلوڈ کر کے آپ اپنے اس پر لگائیں گے تو جناب آپ کو یہ بتا دیا میں نے کہ یہ تمام چیزیں آپ کی ہیں اب یہاں پر آپ فری سٹوک ویڈیوز کیونکہ آپ اس میں ویڈیوز بھی لگائیں گے آپ اس میں فری سٹوک ویڈیو بھی یہاں پر یک کر سکتے ہیں فری سٹوک ویڈیو آپ نے لیا اور یہاں پر آگئے آپ اب آپ یہاں سے کوئی بھی فری ویڈیو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ڈاؤنلوڈ کرنے کا طریقہ کیا ہے یہاں پر یہ دیکھئے یہ سامنے آپ کے موجود ہے یہاں پر آپ ڈاؤنلوڈ کریں گے اور ڈاؤنلوڈ کر کے آپ کوئی بھی ویڈیو جو اپنے یہاں پر رکھنا چاہتے ہیں وہ ویڈیو آپ یہاں پر رکھ لیں گے اس میں بہت ساری ویڈیو ہیں ہزار سے باتے باہر کی ویب سائیڈیں کچھ ایسے چیز بھی ہوتی ہیں جو آپ ہمارے مذہب میں وہ چیز ہمیں ہمیں allow نہیں ہے تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں ہمیں free چاہیے تو آپ اپنے جو آپ کی کام کیے وہ چیز کریں پرس کریں یہ والی ویڈیو مجھے چاہیے میں نے یہ والی ڈاؤنلوڈ پر کلک کیا ڈاؤنلوڈ پر کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر میرے پاس آئی ڈی ایم ڈالوا اس لیے یہ بنا آپ کے پر ڈائریکٹ لے آپ یہاں پر اوپن کر لیں دیکھ لیں یہ آپ کے پر ڈاؤنلوڈ ہو گئی یہ دیکھیں اس میں ساؤنڈ بھی ہے اور یہ تو یہ آپ یوز کر سکتے ہیں آپ کو سب چیزیں بنی بنائی دے دی ہیں آپ کی اس کے لیے اب بھی آپ کام نہ کریں تو یہ آپ کی بیڈ لگ ہے کیونکہ ہر چیز میرا یہی کوشش ہوتی ہے میں ہر چیز نہیں دیکھیں یہ رہی آپ کی ویڈیو اور یہ زیادہ بڑی بھی نہیں ہوتی ہے 6MB کی یہ ہے آپ اسے شورٹ بھی کر سکتے ہیں نیٹ پہ جا کے کمپریس کر لیں تو آپ کی یہ جو ہے آن لائن کمپریسر سے آپ کی کمپریس ہو جائے گی آپ چھوٹی کر کے اسے لگانے آپ جو ہے اسے جو ہے وہ کمپریس کس طرح سے کریں گے دیکھیں آپ کو میں وہ بھی بتا رہی ہوں کیونکہ یہ ویڈیو تو آپ پوری دیکھ لیں گے تو آپ کو ہر چیز سمجھ میں آ جائے گی میں سرچ کرتی ہوں پری آن لائن ویڈیو کمپریسر ٹھیک ہے یہ آ گیا یہاں پر اب آپ کی وہ 7MB کی تقریبن ہے میں یہاں پر آگئی یہاں پر آنے کے بعد میں نے کلک کر دیا کمپریس ویڈیو پر کلک کیا یہاں پر اپلوڈ فائل کر لیا میں نے اپلوڈ فائل میں میں اپنے ڈاؤنلوڈ پر چل گئی ڈاؤنلوڈ پر آئی یہاں پر یہ میں آپ کو کمپریس کرنا بتا رہی ہوں ٹھیک ہے نا ڈاؤنلوڈ پر آگئی یہ 6.79MB کی فائل ہے اب یہ آپ کی اپلوڈ ہو گئی ہے اپلوڈ ہونے کے بعد آپ جو ہے یہاں پر اس کو میڈیم سائز میں یہ کہہ رہا ہے کیسی کولیٹی چاہیے میڈیم چاہیے کمپریس کر دیں اسے کتنے پرشن کمپریس کر رہا ہے یہ آپ کو بتا رہا ہے یہاں پر آپ دوسری والی جو لنک آ رہا ہے اس پہ بھی کلک کر سکتے ہیں کمپریس کرنے کا طریقہ سب یہی ہوتا ہے بس پڑھ پڑھ کے آپ کرتے جائیں پڑھنے کی عادت دالیں پڑھنے کی عادت ہوگی تو ہر چیز آپ کر سکتے ہیں ہر چیز آپ کے ہو جائے گی تو اس طرح سے یہ کمپریس ہو گئی آپ یہ ڈاؤنلوڈ کر لیں آپ فائل اس نے کمپریس کر کے دے دیا آپ کو میں یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر لیتی ہوں ڈاؤنلوڈ میری ویڈیو میں جاری ہے میں ویڈیو میں نہیں میں ڈاؤنلوڈ جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کے فولڈر میں ہی ڈائریک کر رہی ہوں ٹھیک نہ تاکہ مجھے پتہ رہے ہیں یہ جو ہے یہ آپ کی یہاں پر میں ون کر دیتی ہوں اس کو تاکہ یہ وہ نہ ہو جائے کہیں یہ پہلکے کمپریس ویڈیو کر دیتی ہوں کمپریس ویڈیو ٹھیک ہے کمپریس ویڈیو میں نے کر دی اور میں یہاں پر آگئی آپ دیکھیں آپ اسٹار ڈاؤنلوڈ کر دی یہ آئیڈیا میرے پاس ڈلاوڈ اس لیے آپ کے پاس اس طرح سے کمپریس ویڈیو میرے پاس یہ 5.1 ایم بی اور یہ میرے پاس 6.96 تھی یہاں پر یہ میں نے کمپریس ویڈیو کر کے اور یہ لے ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا آپ آپ پتہ چل گیا کس طرح سے کمپریس ہوگی ویڈیو کس طرح سے آپ اس ویڈیو کو ڈاؤنلوڈ کریں گے تو آپ سٹوڈنٹ میں کیا کہ سکتے ہوں یہ دیکھ یہ دیکھ ہی نہیں تھا یہ کمپریس ہوگی آپ یہ دیکھ جائیں گے وہاں پر ڈانے کی ضرورت نہیں آپ یہ سٹوڈنٹ جائیں گے ایک طریقہ اگر یہ پر کمپریس ہوگی کریں گے اور یہ پر ویڈیو جو آپ نے ڈاؤنلوڈ کی اس طریقہ میں نے بتا دیا کہ کبھی آن لائن طریقے سے آپ کو کر رہا ہو کوئی پر بلیم ہو رہی ہو تو آپ دیریکٹ دوسر طریقے سے بھی کر سکتے ہیں یہ تقریبا ہماری جو ہے کتنے MB کی ہے یہ فائل یہ جو ہے تقریبا آپ کی میں چاہتی ہوں یہاں پر کمپریسر پر اور پھر وہاں سے لیتی ہوں وہاں سے مجھے پتہ چلے گا ٹھیک نا یہاں پر میں آگئی جناب اور یہاں سے نے کلک کر دیا کمپریس نا پر کلک کر نے کے بعد یہ دیکھ ہے یہ سب سے اچھا کمپریسر ہے اس لئے میں نے اس کا لنک دیا وا ہے آپ کو کس آرام سے ہو جاتی ہے کیونکہ 23 سب سے یہاں پر آپ کو تھوڑا سا ویٹ کرنا ہوگا تھوڑا ویٹ کریں گے آپ ویٹ کر کے آپ جو ہے یہاں پر آپ کا کام ہو جائے گا ٹھیک ہے جب تک ہم کیا کرتے ہیں کہ powerpoint پہ جاتے ہم اپنا time save کرتے اور powerpoint پہ سمجھ لیتے یہ آپ title وار 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 آپ کا یہ سلائٹ پینل ہے یہ آپ کی سلائٹ ونڈو ہے یہاں پر یہ ایک سلائٹ نظر آ رہی ہے یہ آپ کا تاز بار ہے یہ آپ کی سلائٹ ہیں کتنی سلائٹ آپ نے بنائی ہیں نمبر آف سلائٹ آ رہی ہیں یہ ٹوٹل آپ کے پاس جو ہے ون ہے اگر یہاں پر آپ اور سلائٹ ایٹ کریں گے تو ہم یہاں پر ایک چیز دیکھ لیتے ہیں دیکھئے ہوم میں جب آپ آئیں گے بینر وغیرہ تو میں نیکس سلا سے بتاؤں گی لیکن ہوم میں جب آپ آئیں گے ہوم میں آنے کے بعد آپ کیا کریں گے ہوم میں آنے کے بعد آپ جو ہے یہاں پر ایک چیز سیکھیں گے سب سے پہلے سب سے پہلی چیز وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے یہاں پر ایک نیو سلائٹ ہے ایک لیاؤٹ سلائٹ ہے نیو سلائٹ اور لیاؤٹ سلائٹ نیو سلائٹ اور لیاؤٹ سلائٹ میں کیا فرق ہوتا ہے نیو سلائٹ پر سے ہم جب کوئی بھی چیز لیتے ہیں ایک نئی سلائٹ ہے ایڈ ہو کے ہمارے سامنے آتی ہے اور یہاں پر آپ کو یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ آپ کا یہاں پر جو ہے مختلف قسم کے لے آؤٹ ہیں اب آپ کسی بھی لے آؤٹ کو نیو سلائیڈ میں لے سکتے ہیں اگر آپ کو بلینک سلائیڈ چاہیے تو آپ بلینک پر کلک کریں گے یہ ایک نئی بلینک سلائیڈ آئے گی لیکن آپ کو کوئی لے آؤٹ والی سلائیڈ چاہیے آپ کو اس طرح کی سلائیڈ بنانی ہے یہاں پر یہ سلائیڈ آ گئی یہاں پر آپ نے ٹائٹل سٹیل سیٹ کر دیا یہاں پر بنا بنایا ٹیمپلیٹ آپ کو مل داتا ہے یہاں پر آپ نے کوئی اور چیز کر دی کہ یہاں پر فلاور ہیں آپ کے پاس یہاں پر آپ کے پاس جو ہے برڈز ہیں ٹھیک ہے نا یہاں پر آپ کے پاس انیملز ہیں تو یہ آپ کی ایک سلائیڈ کی لیا آؤٹ اس طرح سے آ گیا اگر آپ کوئی دوسر سلائیڈ لیا آؤٹ لینا چاہتے ہیں یہاں پہنگ ف 종 یہاں پر کہ آپ یہاں پر کوئی picture رکھنا چاہتے ہیں یہاں پر وہ وی Studies certainty کانсыững سامنگ سے ب pledge ٹیمپلیٹ ہیں جو کہ آپ آگے یوز کریں گے پیزنٹیشن میں اور یہاں پر ہر دفعہ ایک نئی سلائیڈ آپ کے پاس ہوگی لیکن ابھی ہمیں یہ چیزیں تو نہیں چاہیے آپ کو جب ڈیلیٹ کرنا ہو ایک طریقہ یہ رائٹ کلک کر کے آپ ڈیلیٹ سلائیڈ کریں گے اور آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ آپ اپر نیچے بھی اس کو سلائیڈ کو کر سکتے ہیں آپ اس طرح سے کسی بھی سلائیڈ کو موو کر سکتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے آپ سلائیڈ کو ڈیلیٹ کرنے کا دوسرا طریقہ ہے آپ سلیکٹ کر لیں اور ڈیلیٹ کی کی دباہ دیں یا رائٹ کلک سا آپ ڈیلیٹ کر لیں آپ دیکھیں اسی سلائیڈ پہ اگر آپ کو لیاؤٹ سلیکٹ کرنا ہے یا اسی سلائیڈ کو رکھنا ہے تو آپ کے پاس دوسرا لیاؤٹ ہے پہلا نیو سلائیڈ ہے نیو سلائیڈ میں بھی وہی چیزیں ہیں جو لیاؤٹ میں ہیں لیکن یہاں سے آپ جو چیز لیں گے وہ ایک نئی سلائیڈ میں ہوگی لیکن لیاؤٹ سے آپ جو بھی چیز لیں گے وہ جو ہے وہ اسی پر اپلائے ہوگی دیکھیں اگر میں یہ لیتی ہوں یہاں پر تو یہ اسی پر اپلائی ہوئی ہے کوئی نئی سلائیڈ نہیں کھلی ہے کوئی بھی پکچر لے لیں آپ یہاں پر اور کوئی بھی پکچر لے کر یہاں پر اس کی ہیڈنگ دے دیں آپ فرض کریں یہاں پر میں پاور پوائنٹ کے ایڈنگ دے دیتی ہوں اور آپ یہاں پر یہ ایڈنگ دینے کے بعد آپ یہاں اس کی وہ کر دیں کہ اس میں آپ اینیمیشن دیتے ہیں ٹرانزیشن دیتے ہیں سلائٹ بناتے ہیں یہ تمام چیزیں آٹومیٹکلی اس میں آتی جائیں گی اس کے فونز اس کے سب کچھ اس ٹیمپلیٹ کے تو گائز اتنا آپ کو سمجھ میں آ گیا یہاں سے اب یہاں برد ہوئے آپ کو ابھی جب میں بینر ڈیزائن کراؤں گی تو پورا آپ کو یہ پینل میں سمجھاؤں گی لیکن ابھی صرف میں نے اتنا آپ کو سمجھایا ہے اتنا آپ نے سمجھ لیا آپ کو کلیر ہو گئی یہ چیز اب ہم آ جاتے ہیں واپس اپنے اس پہ جہاں پر ہم نے اپنی ویڈیو کمپریس کی تھی اب یہ ڈاؤنلوڈ کر رہی ہوں میں فائل ڈاؤنلوڈ ہو جاتی ہے میری فائل یہ تو ایک میٹھو کہیں یہ تو قرآنی والی ہے نئی والی میں نے کہا کیوئی ہے نئی والی میری جناب اسمال سائز یہ ہے یہ اسمال سائز تھا یہ کنورٹر تھا میرا یہاں پر یہ میری 44% سیو ہوئی ہے یہاں سے میں ڈاؤنلوڈ کر رہی ہوں اس کو بھول دائیے وہ جو ہے وہ پرانی چیز ہے اس کو بھن کر دیتے ہیں یہاں پر آگئی میں یہ جو بھی میں نے کمپریسر یوز کیا تھا جو کہ میں نے آپ کو بلوک پر دیا وایا ہے یہ اس بلوک کے ذریعے کمپریسر سے میں نے ڈاؤنلوڈ کی ہے یہاں پر میں آگئی جناب یہاں پر میں نے دیا تھا اور یہاں پر میرے پاس یہ آگیا اب میں ڈاؤنلوڈ کرتی ہوں یہ ڈاؤنلوڈ دیکھیں ہوتی ہے اور ہمارے پاس کتنی کمپریسر ہوئی ہے یہاں سے وہ آپ کو پتہ چل دائے گا اب میں آ جاتی ہوں اپنے ڈاؤنلوڈ کی فولڈر میں دیکھیں میرے پاس دویں ایک یہ جو کمپریسر ہوئی ہے میرے پاس 13.1 MB کی اور ایک یہ جو میرے پاس اور اس کا سائز 23.7 ہے 44% کمپریسر کیا ہے 23 سے اس نے 13 پر لیا ہے تو آپ نے دیکھ لیا کہ کتنا کولیٹی میں کوئی فرق نہیں ہے جو کولیٹی وہاں ہے وہی کولیٹی یہاں ہے اس میں کوئی بھی فرق نہیں ہے آپ کی کولیٹی میں کچھ بھی فرق نہیں نظر آئے گا آپ کو ٹھیک ہے تو آپ نے دیکھ لیا کمپریسر بھی یہ کمپریسر جو میں نے آپ کو بلوک پر دیئے ہیں آپ نے وہی کمپریسر use کرنا ہے اس کی جو ہے performance زیادہ اچھی ہے بنیزبت یہ کہ آپ کو online search کر کے کام کریں تو student دیکھ لیا آپ نے آپ کے یہاں تک پورا میں نے کر دیا یہ footer میں بھی کوئی اچھی چیز آپ click کر کے اس کو دیکھ سکتے ہیں اور یہ سب چیزیں میں آپ کو آپ بلوک میں سب کچھ کرنا بتاؤں گی بلوک بھی بنانا بتاؤں گی سب کچھ تو آج کے ہماری introduction class میں آپ نے یہ چیزیں cover کی ہیں جس میں آپ نے جو ہے اپنا layout بھی دیکھا آپ نے جو ہے بلوک اپنا دیکھا ساری چیزیں آپ نے اپنے introduction دیکھا تو یہ تمام چیزیں آپ نے جو ہے آج powerpoint میں سیکھ لیں اب باقی چیزیں ہم اپنی class 2 میں دیکھیں گے banner کے designing اور کیا کیا چیزیں ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے student تو آپ اس کی practice کیجئے اور اس کو سمجھنی کوشش کیجئے تاکہ آپ کا powerpoint بہت اچھے سے آپ کو آ جائے thank you so much بہت اچھے سے آپ کو آ جائے